بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری بہنوں اور بھائیوں جس طرح ہمارے پیارے نبی کے سہری کرنے کے معمولات تھے اسی طرح افطار کے کچھ معمولات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول غروب افتاب کا یقین ہو جانے کے فوراً بعد افطاری کرنے کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جلد افطاری فرمایا کرتے اور صحابہ کو بھی غروب افتاب کے فوراً بعد افطاری کرنے کی تلقین فرمایا کرتے اور فرماتے تھے کہ مسلمان اس وقت تک بلائی میں ہیں جب تک وہ روزہ افطاری میں جلدی کریں گے باخوالہ بخاری شریف ہمارے پیارے نبی کے افطاری کے عداب یہ ہیں کہ افطاری کے وقت سے پہلے افطاری کا انتظام کیا جائے نمبر دو افطاری کا سامان سامنے رکھ کر غروب افطاب کا انتظار کیا جائے نمبر تین افطاری سے پہلے اللہ تعالی سے دعا مانگی جائے کیونکہ یہ دعا قبول ہوتی ہے نمبر چار غروب افطاب کا یقین ہوتے ہی افطاری کر لی جائے تاہیر نہ کی جائے نمبر پانچ خجوروں سے روزہ افطار کیا جائے اگر خجور نہ ہو تو چھواروں سے ورنہ پانی سے افطاری کی جائے بعض روایات کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ سے بھی روزہ افطار کیا نماز مغرب سے پہلے افطاری کی جائے